آج کی یہ حدیث بطور خاص سزا دینے والوں کے لئے سزا عموماً کون لوگ دیتے ہیں سکول اور مدرسے کے اساتح دیتے ہیں مالدین دیتے ہیں پولیس والے دیتے ہیں ججز دیتے ہیں یا ہر ادارے میں جو بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ نیچلے لوگوں کی سزا کا تعیون کرتے ہیں تو یہ حدیث سنی کے لئے ہے حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے حدیث اس طرح ہے کہ ایک شخص تھا اس کے کچھ غلام تھے اس نے کہا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں وہ میرے سے جھوٹ بولتے ہیں میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے بدلے میں میں انہیں برا بلا کہتا ہوں اور سزا دیتا ہوں میرا قیامت کے دن حساب کیا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو تم جو انہیں سزا دیتے ہو اور جتنی انہوں نے نافرمانی کی ہے یا تمہارا مالی نقصان کی ہے ان دونوں کو تولا جائے گا اگر یہ دونوں برابر ہوئے پھر تم پر کوئی وابال نہیں ہوگا اگر تمہاری سزا کم ہوئی اور انہوں نے تمہیں مالی نقصان یا دوسرا تمہاری حکم کی نافرمانی زیادہ کی ہوئی تو پھر اس صورت میں تمہیں عجر ملے گا کیونکہ تمہاری سزا کم ہے اگر ایسے ہوا کہ تمہاری سزا ان کے مقابلے میں زیادہ ہوئی تو پھر اس کا وابال تم پر ہوگا یعنی ان کے گناہ تمہیں دے دیے جائیں گے یا تم اپنی نیکیاں انہیں دے دو گے یہ بات سنی تو وہ شخص رونے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور ایک قرآن کی آیت سنائی تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس کا کوئی حل اور نظر نہیں آتا کہ میں ان سب غلاموں کو آزاد کرتا ہوں آپ گوا رہے ہیں میں نے ان سب غلاموں کو آزاد کر دیا اس نے تمام غلام آزاد کر دیا تو دیکھیں جو بھی آپ سزا دے رہے ہیں کسی سکول میں ہیں مدرسے میں ہیں پولیس میں ہیں کئی جج ہیں یا کسی بھی ایسے ادارے میں ہیں جہاں آپ کے ذریعے سزاؤں کا تائین ہوتا ہے تو کبھی زیادتی نہیں کریں جتنا جرم ہے اس سے کم سزا دینے کی کوشش کریں تاکہ قیامت میں آپ کو اس کا عجر ملے اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن یاد رکھ لیں کہ نہ آپ مال دے کر کسی کو رازی کر سکیں گے اور نہ کوئی اور چیز وہاں دو ہی صورتیں ہیں یا تو اپنی نیکیاں اسے دے دیں گے یا اس کے گناہ آپ کو لینے پڑیں گے تو اس وجہ سے میں بطور خاص مدرسے کے سادزہ کو کہتا ہوں کہ آپ تو مذہب سے وابستہ ہے آپ سزائیں دینا کم سے کم کریں عموماً سمجھا کر پیار محبت سے قائل کرنے کی کوشش کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس سال حضرت تنسر ہے اور رسول اللہ نے ان سے کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا تو ہمیں بھی یہی اخلاق اپنینا چاہیے امید ہے جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا آپ سمجھ کے ہوں گے ملیں گے اگلی وڈیو میں سلام علیکم ورحمت اللہ